بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر وہ کام نہ ہو رہا ہو کام ہونے کی کوئی بھی صورت نہ بن رہی ہو السلام علیکم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے رکے ہوئے کام ہسے ہوئے کام اٹھکے ہوئے کام ایسے کام جو باوجود کوشش کے بھی نہ ہو رہے ہوں تو ان کے لئے وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو صدق دل اور یقین کے ساتھ کر لینا کوئی ایسا کام اس کے لئے آپ نے اپنا پورا زور لگا لیا ہو سفارشیں بھی کروالی ہوں امام طریقے آزمالی ہوں مگر وہ کام ہونے میں نہ آ رہا ہوں مگر وہ کام نہ ہو رہا ہو کام ہونے کی کوئی بھی صورت نہ بن رہی ہو تو یہ عمل آپ کے لئے ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کسی خاص جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آوٹ آف فیملی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی مخصوص جگہ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اور وہ لوگ رشتہ نہیں دے رہے شادی کرنے کے لئے راضی نہیں ہیں ہی لوگ بہانوں سے گام لے رہے ہیں آپ پر نہ تو رشتہ ہو رہا ہے نہ شادی ہو رہی ہے آپ کی تمام پوششیں رائے گاں جا رہی ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ کسی آج جگہ رشتہ نہ کر لیں تو آپ پریشان نہ ہوں اس حضیفے کو کامل توجہ اور یقین کے ساتھ کر لیں جو لوگ شادی سے انکار کر رہے ہیں جو لوگ رشتے سے انکار کر رہے ہیں کسی بھی صورت نہیں مان رہے ہیں انشاءاللہ وہ مان جائیں گے کام نہ ہونے کی وجہ رشتہ نہ ملنے کی وجہ شادی نہ ہونے کی وجہ کچھ ایسی خامیاں ہوں گی جنہیں آپ دور کر کے اپنا مقصد پا سکتے ہیں ایک تو آپ ان خامیوں کو دور کریں دوسرا نماز پنجگانہ کا اعتمام کریں اللہ کے حضور چک جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک سے عرض بزاریں صدق دل سے کی ہوئی دعا صدق دل سے مانگی ہوئی چیز انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے اگر آپ کسی جگہ جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی گورنمنٹ ادارے میں کسی پرائیویٹ ادارے میں آپ کو اگر وہ جاب نہیں مل رہی آپ اس جاب کے لئے ڈیزر کرتے ہیں بہت جاب دینے کے لئے راضی نہیں ہے رجل سونر آپ کو نوکری نہیں دے رہا آپ نے ہر طریقہ آزمالیا سفارجیں بھی کروا لیں خود بھی مل کے دیکھ لیا مگر جاب ملنے کا دور دور تک امکان نہیں ہے تو آپ اس وظیفے کو کر لیں آپ کو جاب مل جائے گی اور وہی باس وہی بزنس آنر جو آپ کو جاب نہیں دے رہا تھا انشاءاللہ آپ کو ملازمت دے دے گا شارط یہ ہے اس عمل کو قامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کر لینا عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں ریکل کو غور سے سن لے جیے گا چاند کے شروع میں جو پہلے جمعہ رہت آئے بعد نماز مغربی آئیشہ جو بھی وقت آپ کو آسانی سے نیسر ہو کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں آپ کو کوئی جشتت نہ کرے کوئی پریشان نہ کرے مکمل تنہائی ہو آکے آپ شکوم سے اتمنان سے وظیفہ پڑھ سکیں اللہ پاکہ مبرک نام یا مسبب الاسباب گیارہ سو بار اول آخر گیارہ بار یہ دروش شریف اپنے مقصد کو ذہن میرا کر پڑھنا شروع کر دیں اس نام کو اس طرح پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب حمل ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لیں کہ اے میرے مالک میرا فلان کام ہنسا ہوا ہے اور جائز کام ہے جو ہونے میں نہیں آ رہا میں فلان جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں میری نیت صاف ہے میں گھر بساؤں گا میری مالک مجھ پر رہیں فرما مجھ پر مہربانی کر دیں دل میں آج جی وہ انکساری لیے گواہ کو مکمل کریں اس عمل کو لگتار گیارہ دن تک کرنا ہے گیارہ دن مکمل ہو جانے کے بعد جس پہ توفیق کچھ بھی خیرات کر دیجئے گا عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل ختم ہو جانے کے بعد صدقہ و خیرات کرنا عمل کے اثرات میں تیزی لاتا ہے ریزلٹ جلدی ظاہر ہوتے ہیں کامیابی یقینی ملتی ہے روزانہ ایک تسبیح اللہ پاکہ یہی مبارک نام یا مسبب الاسباب ہو اول آخر تین بار دروش شریف اس وقت تک اپنے ورد میں رکھیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا جب آپ کا کام ہو جائے تو کچھ نقدر کم اسبے توفیق اسی فقید غریب یتین مسکین بیوہ جو بھی ملے اسے دے دینا اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کرنا آپ اس عمل کو گھر کے دیکھیں انشاءاللہ فیض پائے میں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بیل کا بٹن دبا دیں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے گی اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے میلی دعا ہے کہ کلتے پولوں کی طرح صدا ہستے مشکراتے رہیں